پر ٹاؤنگ سے ہے جہاں پولیس پرشاسن اب تک بجری مافیاؤں سے ساٹھ گانٹ کے آروپ لگ رہے تھے پولیس پرشاسن پر تو دوسری اور اب پولیس چور چوروں پر بھی مہربان دکھائی دے رہی ہے ایسا ہی ایک ماملہ کوتوالی تھانے میں سامنے آیا جہاں کچھ لوگ کچھ دنوں پورو موتیباغ علاقے میں رہنے والے عرفان کے گھر میں چور گھوسائے جس کے بعد ایک چور شاکر کو پریوار جنوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا لیکن پولیس نے ماملہ درج نہیں کرتے ہوئے پکڑے گئے چور کو چھوڑ دیا جس کے بعد چور پیڑیت کے ساتھ مار پیٹ کر ماملے کو رفا دفا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے جس پر پیڑیت پریوار نے کلیکٹر سے دوشی پولیس کرمیوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ماملے کی جوانکاری ملنے پر میڈیا کوتوالی تھانہ پہنچتی ہے تو کوتوال میڈیا کو بھی ماملے سے دور رہنے کی ہدایت دیتے ہیں تو چور ہے نا چور ہی کر کے تو اس کے ساتھی تھے جو تو باگنے پھرار ہو گئے اب یہ چور ہے نا میرے گھر میں گزگیا کمرے گندہ نیچے پلنکی نیچے اس کو اپنے گھر کرنے ٹونہ ڈانڈی کری تو چور پلنکی نیچے ملا ہم نے کنڈی لگا کے مول دعال کو بلایا مول دعال کو بلایا مول دعال کو بلانے کے بعد پولیس کو فون کرا پولیس آئی پولیس نے کمرہ کھول گیا اب خود اس کو اٹھایا اٹھا کے گاڑیں بڑھا کے لئے گئی تو اس کا میں نے ویڈیو بھی ریکوڈ کر رہا تھا ہم بھی مول کے اندر اب پولیس کے بعد ہمیں ریکوڈ کرنا نہ آئے سب جنگ جائے ہم اور یہ پولیس والے ہی کرے ہیں تیرے گھر میں چور ہی نہیں تو جوٹ بولا